موسیقی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے خوصلے تو بہتوں کے پاس ہوتے ہیں پس زندگی میں کچھ گیان کے واقعے سے ہوتے ہیں جو جندگی کو اصل مائنوں میں سفلتہ کی رہا پر لے جاتے ہیں آپ کے سوال کارکم سے آپ کا سواغت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہے موٹیویشنل ٹرینڈر فرم پرسنلٹی ڈیولیم بیٹ مسٹر کپیل بھارگاوہ کپیل بھارگاوہ جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے کارکم میں تینکیو تینکیو دنیاوات نمسکار کہ آپ کانسے موٹیویٹ ہوئے اور کب ہوئے جب سے میں پیدا ہوا جب سے میں موٹیویٹ ہوا اور جب سے میں نے جب سے میں نے ہوت سمالا میں نے اپنے پاپا ممی کو نا موٹیویٹ ہوتا ہوئی دیکھا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے ناologists چھوٹا ہوتا ہے تب سے ہی وہ سیکھتا ہے آپ نے کب سوچا کہ مجھے موٹیویشنل کام کرنا ہوگا یا کرنا ہوگا یہ جب میں یو ایس پیسٹ کمپنی بلومبر کے ساتھ تھا اور کیمپین فور ٹرائکو فری کڈز جب میرے کوئی یہ بولا گیا کہ انہوں نے مجھے سیلیکشن کیا اور سیلیکشن ہونے کے بعد یہ والا جو پروجیک تھا یہ گیارہ کنپریز میں تھا اور انڈیا اس میں سے ایک تھی سو دو ہزار گیارہ میں ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ راجستان کو سگریٹ کا جو قانون ہے کوٹ پہ دنیا اسے کانون کو لاغو کروانا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے اس چیز کے موٹیویٹ کرنا اپیان زمانی کروڑי یہ دونوں چیز اور یہ جب ہی سمبھہ ہوتا کہ جب آپ اگلے انسان کو جو سگریٹ گھٹکا سگریٹ ہے رہا ہے اس کو آپ موٹیویٹ جب تک نہیں کریں گے انسان ڈپریشن میں آتا ہے جب کیا کرتا ہے وہ تینشن میں آتا ہے اور تینشن میں آنے کے بعد وہ سب بری بری چیزوں پر سیون کرتا ہے چاہے وہ ٹبیک ہو ہو سگریٹ ہو کوئی بھی ہو تو اس کو موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے اور ہر چیز کی شروعات موٹیویٹی کی گھر سے ہوتی ہے اور گھر سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آپ خود تو م موٹیویٹ نہیں ہوگے دوسرے کو کیا موٹیویٹ کرو گے آپ یہ کب سے کر رہے ہیں یہ پروگرام یہ پروگرام کب سے کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں 2011 سے 2011 سے کر رہے ہیں آپ کس طرح سے کرتے ہیں اس کو 1 to 1 جا کے کرتے ہیں کوئی کلاسز لیتے ہیں لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں کو پچھتے ہیں میں because COVID سے پہلے میں جیسے کی میڈیا کو دیا times of times of india ہندوستان times ینک بھاسکر میں رہا تھا قود سے پہلے تھا میں one is to one میں جاتا تھا گروپ میں موٹیویشنال personly development training جاتا تھا sales training جاتا تھا پھر اس کے بعد اس سے پہلے پھر میں ہسپٹلز ہے ایسا کوئی سیکٹر نہیں تھا راجستان کا اور راجستان کے بعد کیا مطلب بھار کی یونیسٹی کو بھی میں نے کیا ہوا ہے ڈیلی یونیورسٹی میں بھی کیا میں نے پھر اس کے بعد آپ کے آس پاس کے جو ایریا ہیں سارے وہ میں نے کیا لیکن کووڈ کے اندر جب میں جب یہ ہو گیا تھا کہ آپ جان نہیں سکتے ہیں تو میں نے پھر یہ ان لائن بھی شروع کر دی تو تو اوڈیسا یونیورسٹی ہے تو ان لائن میں تو کہیں بھی بھی کر لیتے ہیں اور یہ ایک موٹیویشن سیشن جو ہے وہ چاریس منٹ کا میرا روز ہوتا ہے جس دن سے لوگ ڈان ہوا تئیس مارچ دو جار بیس سے کوئی دن نہیں جاتا ہوا جب میں سیشن کو نہیں لیتا ہوں گا موٹیویشن ڈیولپنٹ کا آپ اس پیچ دیتے ہیں یا ون ٹو ون پوششن آنسوس بھی کرتے ہیں میرا مرنہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں موٹیویشن کی ٹریننگ ہے نا جب تک لاس کے اندر لوگوں کے دیماغ میں بہت سارے کوششنز ہوتے ہیں جب تک وہ کوششن اگر آنسار نہیں ملنگے اس کے تب تک مجھے ساتیسفیکشن نہیں ملتا ہے اور میرا مرنہ یہ ہے میری ٹریننگ دینے کے بات میری ٹریننگ دینے کے بات جب بچہ جو بھی پارٹیسیمنٹ ہے جب وہ گھر واپس جائے گھر والے یہ بولیں کہ بھئی آپ کی ٹریننگ کے بات اس کے اندر یہ بدلا ہو گیا تو میرا یہی objective ہے تو آپ کو result کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کامیابی کتنے پرسنٹ آپ کو مل رہی ہے ایموٹیویشن پیس سے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ ٹریننگ دینے کے بات میری ٹریننگ دینے کے بعد آج میں یہاں پر یہ پہنچ گیا آج میرے اندر کیونکہ میرا مانا یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جو بولتا وہ ہی کامیاب ہوتا ہے کہ بولنے کی جس کے اندر ہمت آگئی اور دکھانے کی جس کے اندر ہمت آگئی وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے آپ کی سیشن میں سپوز 50 سپڈینٹ ہیں یا 50 جو ہے سننے والے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کتنا اس میں ایفیکٹ آ رہا ہے کتنا ریجلٹ آ رہا ہے کتنے آپ کی باتوں سے پرواہ بھی دو کے سب سے بڑی سب سے بڑی چیز ہے جو آپ سیشن لیتے ہیں نا تو ایک سیشن میرا دو گھنٹے کا ہوتا ہے ہے نا اور دو دن کا ہوتا ہے دو گھنٹے کا ہوتا ہے تو سیشن دینے کے بعد آپ کو کلاس میں کیونکہ ینگسٹرز زیادہ تار میلی میرے ایٹی پرسن ینگسٹرز ہوتے ہیں انیس سال سے لے کے اور پٹی چھوٹی سال تک کے بیچ میں ٹھیک ہے نا یہی پولیس والا کیس ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ان کی جو سائلنس ہے جس طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں آپ کے ہاں باڈی لائنگ سے پتا چلتا ہے نمبر ون کہ انسان اگر ہل رہا ہے اٹھکے کہیں جا رہا ہے ہے نا بیچ میں ڈسٹرپ کر رہا ہے یعنی ایک آگرتہ نمبر ون ایک ہی چیز ہوتی ہے اور دوسری دوسری اس کے بعد کہ آپ نے جب اٹیننگ دی ہے دو دن تک اٹیننس کیا ہے پچاس کے پتاس لوگ اس میں موجود تھے یا اس میں سے ففٹی پرسن چلے گئے اور آئی نہیں اگرے دن لوٹ کر میرا میری یہ ہے کہ میری اٹھنڈنس 50 کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ ساتھ فرنڈز بھی لیاتے ہیں اور جا کر دو تین اور آگئے بھئی اس کے اندر ایڈ ہو گیا اور اس کے بعد پھر میرے پاس 50% میں سے کم سن کم سن 10% کی تو میرے پاس within 24 hours میرے پاس میں سے جا رہتا ہے your training was very effective بہت بڑی اٹھریننگ تھی تو میں یہ سیشن سمات کی ہے تو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا آپ ایسا مانتے ہیں بات میں بھی اس کو watch کرتے ہیں لیٹس میں بتا دوں آپ کو یہ نہیں کہ میں نے 2011 سے شروع کیا ہے میرے ساتھ جو لوگ جھڑ گئے وہ میرے پاس 59 گروپس ہیں میرے پاس 59 گروپس اور ہر سیکٹر کے الگلاغ گروپس ہیں اس کے اندر میرا ماننگ میسیج ہے وہ سب کے پاس جاتا ہے اور جیدہ تر اس میں 70% ریلیسن کو نہیں مانتا سارے لگ ہیں اس کے اندر اور میرے پاس ریسپانس آتا ہے اس کے اندر جیسے کسیدن میرا میکی جگہا مجھل میکیسیدی ہے آپکے بات یہ میکیسیج ہے تو ہم کو بسی٥ کر کے رکھتا ہے چلیچے میڈی خمسی کم ریسپانس بیگجو میرے پاس آتی ہے کم سے کم 200 میرا پاس وہی میرے پاس جھو کیant میرے جو ہے it is not possible کہ میں ہرے کو واپس جواب دوں کہ آپ کے اندر یہ فیل بھی آتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں یا صرف سماس سوا کے لیے کر رہے ہیں اپنے کو انسپائر کر رہے ہیں میرا ماننے یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کی ہر سیل آپ کی ہر وین اور آپ کی ہر نرف ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تب ہی کہتے ہیں نا کہ عمر کچھ بھی ہو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال دل ہمیشہ جوان رہتا ہے تو آپ جب دوسری کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ خود ہی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور میں نے مانا ہے کہ جب آپ دوسری خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو ایک ہم ہندو میتھولوجی کے ساتھ بولتے ہیں نا کہ کرما ورکس thought words and action اور یہ ہم کو بچپن سے بولا گیا تھا کہ جو ہماری لائف میں ہوتا ہے وہ ہمارے کرموں کافل ہوتا ہے ہے نا یہ تو ہم نے دیکھا نہیں پرانے پور جانو تو دیکھا نہیں اگلا آنے والا جانو ہم نے دیکھا نہیں پر ایسی بہت ساری چیز ہوتی ہیں جو اپنے سکاراتنا positive attitude کے ساتھ آپ اس کو overcome کر سکتے ہیں اور یہ میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے اسے آج کل اتنا motivational speeches کا یا seminars کا یا جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں professions کے بہت سارے کام پروگرم چل لیں اس کے باوزور بھی آدمی کی وقتت میں یا آدمی کی امانداری میں کافی کمی آتی جاری ہے اس کا reason اس کا reason یہ ہے دیکھو کہ میں ایک چیز ہے جسے جسے کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں میں اور آپ ہیں اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں ہمارے دونوں کے بیچ میں کیا چیز common ہے ایسی کیا چیز ہے جس کو کی وقت پردے پر ہم چھو سکتے ہیں اگر یہی انشان سمجھ جائے نا اس بات کو تو دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی من مطاب نہیں ہوگا اور وہ چیز ہے کیا دل ہے دونوں کا سمان رہ رکھتا ہے جو ہم دل کے نظر سے دنیا کو دیکھیں گے تو پوری دنیا پریوار نظر آئے گی کسی کے دل پہ یہ لکھوتا ہے یہ دھرم یہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا اسی کسائی ہے یہ ہو جائے میرا سوال دوسرا ہے میرا سوال یہ ہے اتنی موٹیویشنل پروگام بڑھتے جا رہے ہیں یوٹیوب پر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں آپ جیسے سیشن لے کے پروگام دے رہے ہیں اس کے بازوں بھی انسانیت کا لیول نیچے آتا جا رہا ہے اس کا ریزن پوچھ رہا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ نمبر مان دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو ہماری لائف میں جو ہوتا ہے وہ کبھی اچانک نہیں ہوتا اس کا ایک ریزن ہوتا ہے اگر کچھ ہو رہا ہے ہماری لائف کے اندر سب سے بڑی چیز آپ کا اب جیسے میں اس کو لنک کرتا ہوں اپنی انٹی ٹبیکو اگرنیس سے میں اگر کسی سے پھوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ بیڈی چگریٹ گھٹکا یہ لینا کیوں شروع کیا وہ کیا بولتا میرے کو ہے نا وہ یہ ایک ہی میں تو تصفیر نہیں دکھاتا کسی کو درانے کے نہیں ہے اس میں وہ ایک ہی چیز بولتا ہے کہ میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ میرے ماباپ کے پاس میرے پاس وقت نہیں تھا ہے نا وقت نہیں تھا تو جب میں اپنے فادر کے پاس گیا تو اس نے بولا میرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنی ماں کے پاس بولا کہ میں تو کچھن میں صبح پانچ سے لے کے پانچ بیز دک میں انوال بریتی ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے تو وہ بولا میں کہاں جاؤں میں سکول میں کہتا ٹیچر کے پاس میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں کہاں گیا میں اپنے دوستوں کے پاس کیا دوستوں بولے یہ تو میرے گھر کی بھی کہانی ہے ہے نا تو ایک یہ ایک سٹا مار لے یا سگرٹ ڈے لے سب کچھ ہو جائے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ نہ تو پرانا وقت کوئی بدلا نہ آج وقت بدلا گف ٹائم ٹوئیو چلڑن اپنے بچوں کو وقت دو کیونکہ بچوں کے اندر دس سوال ہوتے ہیں جب سوال کی سیڈیسوائی نہیں ہوتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے مہباب کے علاوہ وہ گھر سے باہر گیا تو بھٹک جائے گا وہ تو اس لیے پہلے اپنی جو ہندو پرمپرہ رہی ہے کہ اپنے سپیچل گروہ ہوتے تھے آدھیات میں گروہ ہوتے تھے اس کی تلنا میں آپ جو موٹیویشنل آج جو پرولام چل لیں اس کو آپ کیسے لیتے ہیں وہ بیٹر تھا یا آج بیٹر ہے دیکھیں میں پہلے کہو اور آج کو کبھی کرتیسائز نہیں کروں میں کسی کو کرتیسائز نہیں کرتا میری ڈیسنڈی میں کمپیر کرنا مانتا ہوں کہ کمپیر میں ہو جیادہ میں ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی انہوں نے بھی اپنے لیبل میں کو سوچ کر اسپریچویلٹی یا ٹریننگ یا پروچن جو بھی دیوں گے میرا ماننا یہ ہے کہ جب میں اپنی ٹریننگ میں ٹریننگ امپارٹ کرتا ہوں تو میں ایک ہی چیز بولتا ہوں آڈیسن کے سامنے جو میرے سامنے ہوتے ہیں میرا ایک ہی چیز ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک شب it should touch the heart of the person read one example ٹھیک ہے نا میں کسی دھرم کو نہیں مانتا میرا دھرم میرا کرم ہے ہے نا تو وہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے رہتے ہیں وہ یہ پوچھتا ہوں پھر آپ کس لی آیا میں نے کہا تم کو پتا ہے بولا ٹریننگ ہے نہیں میں نے کہا نہیں نہیں ٹریننگ تو تم کو already دی جاتھ چکی ہے بولے کس نے دی میں نے کہا سب سے بڑا ٹرینر ہوتا ہے ہمارے ماں باپ تو میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں میں میں نہیں میں یہ نہیں پوائنٹ آٹ کرتا یہ نہیں کرتا تو میں نے اگر آج دو جنریشن جو دیکھی ہیں ماں باپ اور دا زادی کسی نے چوتری جنریشن نہیں دیکھی ہے تو میں نے جب ان جنریشن کے دیوئے ویلیوز کو فالو کیا تو میری زندگی میں میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تو میری زندگی تین چیز پر بیسد ہے foster the youth cherish the women and respect their alerts foster the youth کا مطلب جب آپ یوماوں کو پروتسان کرتے ہو تو کیا ملتا ہے نئی وچار ملتے ہیں نا اور آپ کے نیا experience ملتا ہے تو ہر چیز گھر سے شروع ہوتی ہے تو ان کے وچار اور میرا experience دونوں مل کے پریوار بنتا ہے پہلے cherish the woman کا مطلب عورت کو son سے compare کیا گیا ہے one woman can change the destiny of the family اور وہ پورش کیونکہ میں ایک آدمی ہوں میں ایک فادر بھی ہوں right وہ پورش who betrays a woman جو ریسپیکٹ نہیں کرتا اور شروع ہوتی اپنے گھر سے چاہے وہ مدر ہو چاہے وہ سسٹر ہو چاہے وہ بہنوں چاہے کوئی بھی ہو right وہ کبھی سکھے نہیں رہ سکتا and the third one is respect the elders جب آپ بڑوں کا عدر کرتے ہیں آپ پیر چھوٹے ہیں نیچے right تو کیا ملتا ہے اشران ملتا ہے نا جب تینوں چیز آپ کے پاس ہیں تو پھر کیا پھر آپ کی life expand ہو جاتی ہے اور آپ نے میں ایک ہی چیز بولوں گا کہ جیدہ تر لوگ جب پروچن دیتے ہیں یا موٹیویشن جو بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ ایسے بدل جاؤ آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو جب آپ دوسری کی طرف انگلی اٹھاتے ہو چاروں انگلی اپنی طرف آکر کرتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے تو میں جب کچھ چیز بولتا ہوں آپ کی موٹیویشنل میں کیا انتر ہے جو ایسا بولتے ہیں آپ کے ان اس میں کیا میرا موٹیویشنل کے اندر یہ ہے کہ میں جیسے میں نے ابھی بتایا میں نے ابھی یہ بتایا اس چیز کے نہیں کہ میں یہ بولتا ہوں کہ جب میں نے اپنے جو بیس پہ ہونا آپ کا بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے بیس وہ کیا ہوتا ہے آپ کے ویلیوز جو آپ نے سیکھیں گھر سے جو سیکھیں اپنے ویلیوز بچپن سے آپ نے جو سیکھیں ہیں اگر آپ کی موٹیویشن ان ویلیوز پٹکی ہوئی ہے تو آپ بڑے کانفیڈنٹی آپ لوگوں کے سامنے بول سکتے ہیں جب میں بول سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں میرے من میں آیا بھی کہ شبتوں کی عدیقتہ سے آپ سنیں شبتوں کی عدیقتہ سے کئی سننے والا کنفیوز ہو کہ یہ کریں یہ کریں تو اس میں اس کے دماغ میں لٹ آف سنگ سی اس سرکے نہیں آتی کہ پوزیٹیوی نیگیٹیوی مجھے کرنا کیا چیئے وہ کیسے سمبھا ہو ہمارے ہمارے ہندو شبت اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سننے والا سنتو لیتا ہے پر اس کے جہنے اس کے دل میں بہت کم شبت بات میں رہ پاتے گا اس کے لئے آپ نے کچھ سوچا دیکھو سب سے بڑے چیز ہے میں آپ کو ایک ادھار دوں گا میں بہت سم کو پریکٹس کرتا ہوں یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں یہ ریلیجن نہیں ہے یہ مورتی بوجھا نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ایک فیلوسفی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ it is the philosophy of the heart جب آپ دوسری کے دل کو حمج لیں گے جب آپ دوسری کے دل کی گہرائیوں میں پہنچ کے کوئی کام کریں گے نا بولتا ہے human revolution human revolution کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور سونے سے پہلے جب ہم آنکھ بن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ آج پورے دن بھر میں میں نے کیا کیا اب جیسے میں اپنا ادھاروں لوں کہ میرے گھر کے اندر میری بائیپ ہے میرے دونوں بچے ہیں میری مہدر تھی میری سسٹر تھی تو سونے سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ میرے میں نے آج پورے دن بھر میں کیا 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 میں بیسک چیز ہے یہ کیا میں ایک اچھا چائل ثابت ہوا اپنے پیرنٹس کے نہیں ہے کیا میں اچھا بردر ثابت ہوا اپنے سسٹر کے نہیں ہے کیا میں اچھا فادر ثابت ہوا اپنے بچوں کے نہیں ہے ہے نا تو یہ human evolution جب انسان اپنے اندر بدلاو لاتا ہے اور پھر وہ چاہ پوزہ کرے کچھ بھی کرے اس کی ساری پریئر آنسر ہوتی ہے اگر وائز کبھی کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دانپون کیے سب کچھ کیے چاروں تریسوں کی یاترہ کری پھر بھی میری لائف میں تو کچھ برلاو ہی نہیں آیا میں نے اتنے اتنے ورث کیے سب کچھ کیے پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو 99 multiply by 0 is equal to 0 if you are hurting your parents if you are hurting your own people in the family if you are hurting the other person who is there in front of you جو آپ کے سامنے ہیں ان کو آپ hurt کر رہے ہوں کیا پریباشہ ہے کرم کی thought words and action اگر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے انسان سے بات نہیں کرنی میرے گھر کے اندر تو میں بات نہیں کروں گا ابھی کہتے ہیں نا the peace is born in a mind of a person and the war is also born in a mind of a person دنیا میں جہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں آپ کی ثوری کیا کہتی ہے اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا آپ کو جواب غلط میں دینا ہے یا آپ کو شانت نہیں اگر میں نے اس کو جواب غلط میں دے دیا تو میرے اور اس میں اندر ہی کیا رہا جائے گا میرے اندر جو 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 ایک دھاڑنا ہوتی ہے positive attitude کہ جب مجھے اگر میرے اندر یہ بھابنہ ہے وہ جو سامنے والا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور میں نے اسی بھاکشہ میں غلط کر دیا تو میں کیسے بات اب لگوں گا اس کے اندر نہیں سپوز آپ اور آپ کے جو اسٹاف ہے آپ کے اکورڈنگ نہیں چل رہا ہے آپ اس سے شامتی سے پیش آتے رہیں گے تو discipline ہی قتم ہو جائے گا میں نے اپنے corporate world میں ایک ہی چیز دیکھی بلکھل ٹھیک ہے نا ایک boss جو ڈانٹ کے بھی کام کر رہا ہے اس سمیں تو وہ کام کر دے گا اس کے ٹیم کا بند رہا بعد میں بعد میں کیا ہوگا اس کا وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں چھوڑ کے سل جائے گا لیکن میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے ٹیم کے جتنے بندوں نے کام کیا ہے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے یا پچھے سال پہلے آج وہ سب میرے ساتھ connected ہیں کیونکہ میں نے سب کو ٹیم کے ساتھ لے کے چلا اگر میرے کوئی failure ہے دیکھو اتار چڑھا چلتا رہتا ہے لائف کے اندر target پورے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو میرے جب میرے target پورے نہیں ہوئے تو اس کی responsibility ہار کی میں نے لی اور جب target پورے ہو گئے تو میں نے credit دیا پورے ٹیم کو کیونکہ ultimately ہار یا جیت ہو نام تو میرا ہی ہونا ہے نا تو پھر آپ سمجھا کے کام کرو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے ساتھ گاندی باد والا راستہ صحیح ہے گاندی باد والا راستہ کا گاندی جی نے بولا ایک تھپڑ کھا میرا ماننا یہ ہے کہ تھپڑ کھا کے آپ ایسی situation کو create کرو کہ اس کو بولتا ہے dialogue ایک ہوتا confrontation اگر تمہاری باتیں مجھے کوئی سمجھے نہیں آرہی ہے پہلے تو میں patience رکھوں ایک انسان کب تک بولے گا آدھا گھنٹہ پندر بیس منٹ یا گھنٹہ بول لے گا اس کے بات اس تو سمجھ بریک دے گا اس کے ساتھ صحیح ہم سے بیٹھو patience لاؤ اس کے اندر and then ask him کی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیا چیز تھی جو تم کو میری باتیں پسند نہیں آرہی یہ میرے ساتھ بہت صحیح بہت بڑے جسے ایک اگزامپل میں آپ دیتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہر چیز کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی آج میں آفیس کے بہار نکلا اور جب میں بہار سے بہار نکلا تو میری دکھا بہت ٹائیڈ ہوں میری بہت پانی پیلو اس کے بات بہت سب جی میں نے بولا تاب لائے کیا میں نے کہ تم کو معلوم نہیں بہت یہ کر رہا تھا وہ کر رہ رہ تھا میرا مان یہ ہے کی مان کسی کو pin point نہیں کر رہا men loses the temper and the woman cries جب آپ غصہ کر ہوگے تو اگلا انسان کچھ نہیں بھائے آپ سے جائے تو اس کے بات کیا بنتا ہے ڈائیلوگ نہیں بنکے وہ کنفرنٹیشن بن جاتی ہے اور دوسری اور میں یہ بلوں گا اس بات کے نیے کی جیسے بینک میں کوئی پیسہ ہم جمع کرتے ہیں اگلے دن ہم کو انٹرس ملتا چاہے ایک روپے ملے چاہے دو روپے ملے اگلے جو زندگی کوئی برسہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے جو بیت گیا واپس نہیں آنے کا کی اس نے میرے ساتھ کیا کیا کام کیا کل ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں آج جو ہے نا اس کو آپ اپنا strong بنا اور سونے سے پہلے جو دن بھر میں کسی سے من مطابہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس سے ڈائیلوگ لے اسی سمیح ختم کرو کیونکہ جب آپ کمپلین کے ساتھ سو گے اور اگلے دن سو کے اٹھو کے تو اور ایڈ ہو جائیں گی اور وہ کیا برے گا کنفرنٹیشن بنتی چلی جائے گی اور دیوارے بن جاتی آپ یہ فیل کرتے ہیں آپ بھی سیکھ رہے ہیں آپ سیکھے ہوئے بہت پیلے سی ہی نہیں اس کا بھی میں آپ کو اگزامبل دوں بات بات میرے کو بات میرے بات میرے بات سکھا ہوا good better and best میں نے کہ yes he says how do you rate yourself آپ کیسے rate کرتے ہیں آپ کو میں نے کہ yes thank you so much میں نے good تھا اس لئے آپ کے بعد میرا کیا ہو رہا کیا میں nervous ہو گیا کیا کیوں بلا why did you say like this میں نے کہ میں بلا جیسے ہی آپ کو best بولتا کہ I am the best learning stops پھر میرے اندر ایک اہنکار آیا تھا کہ مجھے سب آتا ہے بس آج کی تاریخ میں بھی ہر جنہ learn کرتا everybody learns اب تم میرا interview لے رہے ہو I learn from you you have a lot of patience you learn from everyone you you have to lead by an example you have to work to have government point to get yeah and you have Bloomberg to my name 2017 to that can come the sale US based NGO have Bloomberg campaign for tobacco free kids in 11 countries India میں یہ کام کر رہا تھا اور کیا کتے ہیں بھی آپ کے انڈیا میں 5 ستیٹس میں تھا Rajasthan was one of them یہ تھا کہ کانون پاس کیا تھا 2003 میں کوٹ پا کانون Cigarette and Tobacco Act 2003 وہ لگو نہیں ہوا تھا وہ اس کو لگو کروانا تھا جیسے اور گھٹکا کے پاؤچ کے اندر 4500 جھری لے تک ہوتے ہیں کتھ لوگوں کو معلوم ہیں میں نے بتایا نا کی بچے جب جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے کہنے پر گھٹکا کھانے لگ دائلوگ اور ٹائم مینجمنٹ سے دور نہیں ہو سکتی ہے کتنا بھی انسان پکھر دل کا انسان کیوں نہ ہو رائی اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور سننے کی شمتہ جرور ہو چھے بی گوڑ ڈیسنر بہت جروری بی بی آگ کی بڑی لینگویش سب کچھ بیان دائلوگ بنا کر دور کر دوں گا ایک گھر میں رہ انسان دو کمرے میں رہتے ہیں لیکن جیپور میں بیٹھے بیٹھا انسان امریکہ روز بات کرتا یہ اپنے اوپر ہی ہوتا ہے یہ مائنس ہوتا ہے اور جو بھی ہماری لائف میں ہوتا ہمارے کرم سے ہوتا ہوتا بی پیشن یہ نو دیکھو سر بولتا ہے میں کہتا ہوں دیکھو سر بولنے کی جروہ تنی پہلی چیز تو کیوں میں نے دیکھو انگریزوں نے ہمارے پر راجی کیا گلام سمجھتے سر بولو سر بولو بھائی بول سکتے ہو گرین فادر بول سکتے ہو انکل بول سکتے ہو اور دوسری چیز گروہ جب پرسند ہوتا ہے چیلے آگے نکل جائیں مجھے بڑی خوش ہوگی کہ جب نمبر پہ پہنچ ہوگے تو تم کو ایڈوائزر چیئے گا میں ہوں نا اس خندر میری مانا یہ آپ کا کیا ادیش ہے اور کیا کرنا چاہتے ہے میرا ادیش یہ ہے کہ میرا میری میرے کو بولنا بہت اچھا لگتا ہے میرا مانا یہ ہے کہ جب میں صبح رہی ہوتی ہے کہ میرا ہر شبد جو بھی میرے راستے میں آئے جو بھی میرے ملے جب میرے دنیا کو دیکھ رہے تو دنیا پریوار نجھ رہی میرا مانا یہ نہیں کمی جو آپ سوچتے ابھی تک آپ دور نہیں کر پائے اپنے اندر سے میری میرا مانا یہ میری تو کبھی تو کیا مطلب کی آئی ویل ناوٹ سی میتھ بولا میں ناوٹ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ سوچتا ہوں کہ میرے چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا میں مانتا ہوں کہ میرے گھر میں دس لوگ آرہے ہیں یا مومیل پر بات کر رہا ہوں ایسی چیز جو اسے میں گرسپ کر سکتا ہوں اور جو اس اچھی چیز کو میں سیکھ رہا ہوں تو اس کو دوسرے کو کیسے ڈیلیویر کرنے یہ میرا ماننا ہے پوری پرفیکشن آج چکی یا سیکھتے سیکھتے پرفیکشن پرفیکشن ہنڈر پرسن تو ہوتی نہیں ہے نا کہتے نا کہ کنویشن میں جو بھی کام کرتا ہوں پر 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 کنویشن سی آئی کنویشن سی آئی نیو دیماغ کبھی میں بھول بھی نہیں لے کنویشن ہنڈر پر 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 ہر انسان روز کسنا سیکھ رہا ہے ہمارے چینل کے مات درشبوں کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے کچھ ایزی ٹپس ہاو ٹو میک لائف ایزی لائف ایزی سب سے بڑی چیز کی ہر خوشی گھر سے شروع ہوتی ہے اپنی جو بیس ہے میرا میرا یہ ہے کہ ریفرش میرے دیٹرمنیشن میں ایک دیٹرمنیشن کو ریفرش کرتا ہوں ایری دی دی مارنگ پر آسکن فرگیونیس فرم میرے پوروچ آج میں آپ سے بات کر رہا رہا کس کی بات اپنے ماباپ کی ماباپ اس دنیا میں نہیں تو کس کی بات اگر وہ ان کو کون آیا تھا ہمارے پوروچ لائے تھے نا تو آسکن فرگیونیس فرم اینسیسٹرز جب آپ اپنے پوروچ مانگتے نا سبھر اٹھ کر آپ کی لائف ایکس پین ہوتی ہے اور پھر دوسری یہ مانگ چلو کہ آج جب میں گھر سے نکلتا ہوں چاہے وہ اس دنیا میں ہیں میرے پیرنٹس یہ نام ہوتا نا سن آف وہ ہمیشہ رہ گا ان کے ساتھ جڑا رہ گا تو میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ بولے فادر مہدر تو اچھے تھے اور یہ ایسا ہے تو ایسا ریسپیٹ دیگنیٹی ریسپیٹ دیگنیٹی اپ وومن لیکن ایکی چیز ہے اینی مین ہو بیٹریز وومن کن نیور ستی ہیپی نیور لیڈ بائن اگزامپل آپ لگیسی دوگے اپنے بچوں کو دولت دوگے مکان دوگے گاڑی دوگے آپ لگیسی اپنے کاموں کی یہ دو جس آپ بچوں آنے وارے سمیہ میں جو پتھن سمیہ ہیں ان کے آپ کے اچھائیوں سے وہ دور ہو جائے کیونکہ ماں باپ کرموں کا فل بچے جرور بھوگتے ہیں یہ 100% فیکٹ ہے اپنی ایڈیلیسٹک اور پریکٹیکل ہونے میں کوئی سمانتا ہے یا کوئی انتر ہے ریلوے کی دو لائن ہوتی ہیں ریلوے کی دو لائن اور جو آپ دوسرا کیا بولتے ہے دوسرا پریکٹیکل آپ ایک لائن کو ہٹا دو گاڑی چلے گی کیا بہت بہت سائید بائی سائید کو ریلیٹی ٹو ایچ ایچ ادر پٹریوں کو جوڑنے کی نہیں اگر سپوز آپ دی سیدان سے اٹکے اگر اچھائی کہ نہیں میں یہ مانتا ہوں رولز آر میٹ ٹو بروکن رولز آر میٹ ٹو بروکن یہ پرثہ چلی آرہی تھی یہ پرثہ چلی آرہی تھی اس بات کے نہیں ہے 9 بجے تو میرے کو مندر جانا ہے کسی بھی صورت میں 9 بجے آپ مندر جا رہے اور ساتھ میں پتہ چلا اسی سمیں آپ کی مدر نے یا فادر نے یا آپ کی وائف نے بچوں نے کچھ ایسے ایمپورٹنٹ کام کہ دیا آپ بولو کہ نہیں پہلے مندر ہوں پھر میں کام ایسے بہت لوگ ملے میرے کو جو انسان دل کا صاف ہوتا نا رائیٹ اس کے لائف میں پریشانی جرور آتی ہیں پر انتھ میں وجہ اس ہی ہوتی ہے میرے کو لوگ ملتے ہی ایمپورٹنٹ ملتے ہمارے انسان کی اچھائیں کتنی ہوتی میرا بچہ پیدا ہوا نہیں امریکہ چل جائے انگلین چل جائے وہاں پر چل جائے آپ نے بچے سے پوچھا کی تیرے من میں کیا اچھا تی آپ نے اس کو سبجیک لیے اس کے من میں کیا تی سبجیک سبجیک اور یہ سبجیک دیکھنے کو مل گئے دہی تین سال کے اندر بچے دو تھے وہاں پر اور پیرنس تھے یہاں پر تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں اپنے گھر کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس پر بچے 8 سال کبھی ہے اس سال کبھی سال کبھی سال بہت امپورٹنٹ ہو کتے کم لوگوں کا معلوم ہے کبھی سال 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 چیز ہے اس لیے یہ چیز کی بکس وغیرہ بکس تو میں نہیں لکھتا ہوں بلکل میرا پیشن ہی ہو گیا بکس تو نہیں لکھتا لیکن میں بولتا ہوں تو آگے آگے اور کیسے بڑھائے جائیں اس کے لئے کیا بچار منا ہے بس یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جڑے ہو ہیں امریکہ سے اور انگلینڈ سے وغیرہ سے کبھی کبھی رات میں ڈھائی بجے بھی فون آتا ہے میرے پاس چار بجے بھی بھی فون آتا ہے میں بات ضرور کرتا ہوں اس سے اور اس کی بات میں جب تک ختم نہیں کرتا پوری نہیں کر لیتا سن سن گری کی طرف بڑھ چکے ہیں یا ہو چکے ہیں سن گری سن گری کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سن تو چاہے مہتما ہو ہر انسان کے دل میں ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے کہ چیز سن کہ سکتے ہیں اب یہ تو جو انسان سامنے بیٹھا مہنا وہ کیا سوچتا ہے جب میں نے شروع کری یہاں جیپور سے جس مکام میں رہتا تھا اس کے بچے میں اور میرے میرے ڈیفرنس دو سال کا ڈیفرنس سا میری شادی ہوئی مجھے انکل بولنے لگ گیا میں نے کہ تم اگر ڈرین فادر کہنے میں خوش ہو تو میرا مانا یہ ہے کہ کوئی مجھے سنت بولے یا کچھ بھی بولے تو ہارلی میکس ای ڈیفرنس یہ ہے میرا مانا کسی سے پرابیت ہیں میں میں نے کیا بولا میں the biggest ہی بولا چاہیں گے دو شبت دو شبت آپ کا چینل تو میں تو اتنا پرابیت ہوں آپ کے چینل سے کی کس طریقے سے جہاں چاہا مارا آپ جس کو چاہے اور کیسے موٹیویٹ کر کے اور اپنے چینل پر لیاتے انٹرگو کے نہیں ہے that is mind growing and I really wish you all the best اسے آپ کو لیا بہت دن سے بہت دن سو شکریہ شکریہ چلیے آپ جی شکریہ دل سے شکریہ کرتا ہوں آپ نے ہمارے تشوک کے لئے بہت کچھ ایسی بات یں جو ان کے لئے کام بلکل کریں گے نشجی تروپ نے پریکٹیکل آپ نے اپنے لئے بنایا جو پروگرام دوسروں بہت 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 دن بہت 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 بہت